موسیقی وفا کے وزرکات سیاسی جماعتوں کو جلسے نہ کرنے کا مشورہ عصد عمر فواد چوہدری شیخ رشید نے خبردار کر دیا عصد عمر نے کہا کہ کرونا کے باعث تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ جلسے نہ کریں کانون کے دائرے میں رہ کر جو مرضی کریں لیکن جمہوریت کے نام پر کانون نہ تورے فواد چوہدری کا اپوزیشن کو احتجاجی تحریک اگلے سال تک ملتوی کرنے کا مشورہ شیخ رشید بولے پریک ڈاؤن ہو سکتا ہے کرونا پھیل سکتا ہے دہشتگردی ہو سکتی ہے جلسے جلوس اپوزیشن کا حق ہے لیکن جلاؤ گہراؤ ہوا تو کانون حرکت میں آئے گا اگر اسلام آباد میں کانون کی بالا دستی نہیں تو پورے ملک میں بھی نہیں ہوگی اس شہر میں ہر ادارہ ریال سٹیٹ کے کاروبار میں ملوث ہو چکا ہے سب ہاؤسنگ سوسائٹیز کا کام کر رہے ہیں ہائی کورٹ کو بھی اپنی سوسائٹیز بنانے نہیں چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیول فارمز اور نیول سیلنگ کیس میں چیف جسٹس اترمین اللہ کے رماغ کہا سب کے سی ڈی اے نے خود کو کمسور کیا اس کا ماسٹر پلان تباہ ہوا آئندہ سماعت پر کانون سے متعلق مطمئن کریں پاکستان نیوی ہاؤسنگ سوسائٹی کیسے بنا سکتی ہے سماس سترہ اکتوبر تک ملتوی نون لیگی رہنما تلال چوہدری نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز دس وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے مریم نواز کے خلاف سازش تیار کی ہے ایسے لوگوں کا گہراہ و عوام کریں گے کہا لوٹوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی حکومت گجرانوالا جلسے کی اجازت کیوں نہیں دیتی نون لیگی رہنما خورم دستگیر کہتے ہیں کہ گجرانوالا انتظامیہ نے جلسے کی اجازت تبھی تک نہیں دی سکیروٹی کے لیے جنہ سٹیڈیم میں آسانی ہوگی اجازت ناملے پر جی ٹی روڈ پر احتجاجی جلسہ ہوگا رکن کنجاب اسمبلی جلیل احمد شرف پوری کہتے ہیں کہ انہیں وزیراعظم سمننے سے کوئی نہیں رکھ سکتا گزشتہ روز پنجاب اسمبلی کے فلور پر جو ہوا افسوسناک ہے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شباہ شریف نے انہیں زبردستی ٹکٹ دیا نون لیگ ناروہ سلوک کے خلاف ایکشن لے سیاست کو ذاتی مفات کے لیے اکھاڑا نہ بنائیں جسے افسریت ملی اسے پانچ سال پورے کرنے دیں صرف رینکرز ہی احتساب کے زمرے میں کیوں آئیں پی ایس پی افسران کا بھی احتساب ہونا چاہیے رینکرز اور پی ایس پی افسران میں چپ کلش شدت اختیار کر گئی اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انچارچ کرائم سل نادر علی سے جی نادر یہ کیا معاملہ ہے ایک ہی ادارے میں دو گروپوں کی دھرہ بندی بن چکی ہے کیا ورڈسپ گروپ میں محکمہ پولیس اور پولیس کے اعلی افسران موتبر اداروں میڈیا وکلا اور دیگر اداروں کے خلاف کو پوگینڈا کرنے والے پولیس مولازمین کے خلاف شکنجہ تیار اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں انچارچ کرائم سل رین نیوز نادر علی سے جی نادر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل آئی جی آفیس ڈی آئی جی آپریشنز وار انویسٹیگیشن آفیس پولیس لائن قلعہ گجر سنگھ و قربان لائن سمیت دیگر ایس پیز کے دفاتر و تھانہ جاد میں تائنات لاہور پولیس کے ملازمین نے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس برخصوص ورڈسپ گروپ بنا رکھے ہیں جن میں یہ اپنے پرسنل تعلقات میں مبنی گفتگو یا محکمانہ انفرمیشن سے ہٹ کر سیاسی گفتگو اللہ افسران کے متعلق بزنی پر مبنی گفتگو میڈیا وکلا اور دیگر محکمہ جاد کے خلاف نازیبہ زبان کے استعمال کے لیے استعمال کیا جا رہے ہیں اس حوالے سے حساس داروں نے شک گزرنے پر جب مختلف پولیس ملازمین کے موبائل فونز ریکارڈ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس برخصوص ورڈسپ جب یہ تو سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ان پولیس ملازمین کی جانے سے ورڈسپ گروپ بنا کر محکمانہ حساس معلومات کو بھی پبلک کیا گیا تھا اور تھانہ آرے بزار سے متعلق ایک واقعے پر بھی پاکستان کے ایک محتبر ادارے کے خلاف نازیبہ زبان استعمال کی گئی تھی جبکہ میڈیا کے حوالے سے اس گروپ میں پولیس ملازمین نے بھونکتے ہوئے کتوں کی ویڈیو بنا کر ہر ایک کتے کے ساتھ ایک ایک میڈیا چینل کا لوگو لگا کر اپلوڈ کی ہوئی تھی یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میڈیا جو ہے وہ کتے ہیں اور کتوں کی طرح یہ بھونکتے ہیں جبکہ دوسری جانب ذراعی کا مزید کہنا ہے کہ مطلقہ پولیس ملازمین کے خلاف بہت جلد ایک گرانڈ اپریشن جو ہے وہ متوقع ہے جس کے بعد اس بات کو میک شور کیا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت ہے وہ ایک ڈسپلن فورس کے ملازمین کی جانب سے نہ کی جائے جبکہ موجودہ جو اس جرم کے مرتقب ہوئے ہیں ملازمین کے خلاف بھی تعدیبی کاروائی عمل میں لائی جانے کے کوئی امکانات موجود ہیں جی بہت شکریہ نادرہ آپ نے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا موسیقی